بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزقِ حلال کمانا این عبادت ہے اور حرام کی کمائی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے دوستو اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اتنی نمازیں پڑھے کہ تیری پیٹ دوھری ہو جائے اور اتنے روزے رکھے کہ تُو بھال کی طرح باریک ہو جائے ان چیزوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک حرام سے پرہیز نہ کرے گا یعنی کہ حرام کمائی والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی چاہے وہ جتنی عبادتیں کر لے چاہے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے جو کچھ مگر جب تک اس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ موجود ہوگا کہ اس کے پاس حرام کی کمائی موجود ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے اس لئے دوستو آج آپ اپنا احتساب کیجئے اور دیکھئے کہ ہم کس سائٹ پر کھڑے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا موجود ہے تو آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اور اللہ رب العزت سے صدقے دل سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ